اہل جہنم سے ابلیس بھی بات کرے گا اہل جہنم سے ابلیس کی بھی بات چیت ہوگی کیا بات چیت ہوگی قارن نیکرام اس کو مراحضہ فرمائے کس طرح سے آج ابلیس لوگوں کو کفر کی طرف لے جاتا ہے کس طرح سے جہنم کی طرف لے جاتا ہے کس طرح سے نیکیوں کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر کر قیامت کے دن یہ برات کا اظہار کرے گا اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا معاملات کا یا نتیج جنت میں جہنمی جہنم میں تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے حق وعدہ کیا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو وعدہ کی خلافی کی میں تم سے کہتا ہمارے ساتھ آؤ تم کو جنت ملے گی ہمارے ساتھ آؤ تمہیں کوئی عذاب نہیں پہنچے گا تو میں نے وعدہ خلافی کی وما کان لی علیکم من سلطان اور یاد رکھنا میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی میرے پاس تمہارے پر کوئی کنٹرول نہیں تھا سوائے اس کے اللہ اندعوتکم فستجب تم لی میں نے تم کو پکارا میں نے تم کو بلایا تو تم نے میلی پکار کو قبول کر لیا فلا تلومونی تو مجھے ملامت نہ کرو ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو ما آنا بے مسلخیکم میں تمہارے کام کچھ نہیں آسکتا اور تمہارے مسلخی اور نہ تمہارے کام آسکتے ہو نہ تمہارے لیے چک سکتے ہو نہ میں تمہارے لیے چک سکتا ہوں نہ تمہارے مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہارے مدد کر سکتا ہوں تمہیں شریک ٹھہر آیا اللہ تعالیٰ کا اس سے قبل یاد رکھو ظالموں کو دننا کا ذب ہے صاف کہتا ہے عبالیس میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک ٹھہر آیا جو تم نے میری باتوں کو مانا میں آج اس سے پیچھے ہڑتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا ظالموں کے لئے درنا قذاب ہے سویر ابراہیم کی آیت نمبر بائیس ہے ناظرین اے کرام